گزدشتہ روز جھگڑے میں زخمی ہونے والے کارکنوں کے گھر شاہر حکان عباسی کی احمد لاہور نیو سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ انصاف کا دعویٰ کرنے والی حکومت اب تک ملزمان پر مقدمہ درج نہ کر سکی اس حوالے سے مزید افصالات جانتے ہیں وہاں پر موجود شاہزیب شہزاد سے شاہزیب بتائیے گا کون کون موجود رہا ان کے ساتھ میں نسبت روڈ پر موجود ہوں جیسا کہ کل ایک افسوسناک واقعہ جو ہے وہ پولنگ ڈے والے دن پیش آئے تھا کہ دو پارٹیوں کے درمیان جو ہے وہ دھرکم پیل اور جرکپن ہوا تھا جس دوران جو ہے وہ تین لگی کارکنان جو ہے وہ شدید زخمی ہوئے تھے اسی حوالے سے جو ہے وہ یہاں کے شاہر حکان عباسی جو کہ یہاں پر سلیکٹ ہوئے ہیں وہ ان لوگوں کے گھر میں تشریف لائے ہیں تو میرے ساتھ وہ موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے سر یہ بتائیے گا کل کی ایف ای آر جو ہے وہ درج ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی اور اس خوالے سے مزید بھی تفصیلات بتائیے گا ساتھ ہمارے نوجوان ورکر زخمی ہوئے ہیں پانچ یہاں موجود ہیں یہ بارہ سال کا بچہ ہے بازوں فریکچرڈ ہے ان کا آپ دیکھ لیں یہ پاؤں فریکچرڈ ہے ان کا شولڈر ڈس لوگیٹڈ ہے اور ضرمیں جسم پہ لگی ہوئی ہیں ان کا جو ٹانگ ہے گھٹنے سے نیچے وہ فریکچرڈ ہے یہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سر پر بٹ مارے گئے ہیں پسٹل کے ان کی صدی چوٹے ہیں ڈاکٹر پہلے علاج نہیں کرتے تھے جو زبردستی ان سے علاج کروایا گیا اس کے بعد ریپورٹ نہیں دیتے ہیں کوئی میڈیکل ریپورٹ نہیں ہے تھاندار موکے پر موجود تھا سب کچھ دیکھا اس نے اس نے پرچہ نہیں درج کیا آج تک پرچہ درج نہیں ہوا اور یہ حقائق ہیں پی ٹی آئی کی کاممنٹ کے ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ پرچہ درج کریں تفتیش کر لیں موکے کے گواہ موجود ہیں موکے پر پولیس موجود تھی اور پولیس نے ہمارے ان افراد کے خلاف پرچہ درج کرنے کی کوشش کی ہے تو ہم اس کا ہر سطح پر مقابلہ کریں گے لیکن عوام کے سامنے یہ بات رکھنی ہے جو یہ دعوے دار ہیں جن باتوں کی حکومت وہ حقیقت میں اس سے حقیقت بڑی مختلف ہے اور یہ بدنصیبی ہے ملک کی کہ آج ایسے لوگ ملک میں حکمران ہیں تیرہ سالہ بچہ بھی میرے ساتھ موجود ہے جو کہ اس چیز کا شکار ہوا تھا اس سے جانتے ہیں کہ اس نے وہاں پر ایسا کیا دیکھا تھا بیٹا کیا ہوا تھا وہاں پر پولیس تھی وہاں پر جی پولیس بھی تھی دول فرنٹ والے بھی تھی انہوں نے سامنے ان کے گولیاں چلائیں گے گولیاں بھی چلائیں گے اور آپ کو مارا بھی جی ڈنڈے ماریں گے جی بالکل جیسا کہ ہمارے اس نے یہاں پہ جو ہے وہ شاہدہ کانہ باسی سے بھی بات کی اور جو وکٹمز واقعے کے ان سے بھی بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پولیس کی مجودگی میں جو ہے وہ وہاں پہ ان پر تشدد کیا گیا لیکن پولیس نے نہ تو اب تک اس پہ کوئی ایف آئی آر درج کی ہے اور نہ ہی ان کو اب تک انصاف مل پایا ہے